اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پریپوزیشن آف ایجنٹ کے مطالق جیسے کہ پریپوزیشن جو ہے یہ ایسا لفظ ہوتا ہے ایک جملے کے اندر جو کہ دوسرے الفاظ کو آپس میں ملاتا ہے یعنی ان کے درمیان لنک پیدا کرتا ہے تاکہ جملے کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو جب کسی پریپوزیشن کا استعمال کسی ایسے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ایک طرح سے ایجنٹ ہوتا ہے یعنی وہ چیز جو کہ کسی دوسری چیز کے ہونے کا سبب بنتی ہے یعنی اس کی وجہ سے کوئی کام کیا جاتا ہے یا ہوا ہوتا ہے تو اس قسم کے لفظ کو ایجنٹ کہیں گے اور ایجنٹ کے ساتھ جب پریپوزیشن کا استعمال ہوگا تو وہ پریپوزیشن آف ایجنٹ کہلائی جائے گی مثال کے طور پر یہ جملہ دیکھتے ہیں یعنی یہ کتاب شیکسپیر نے لکھی تو کتاب کو لکھنے کا جو سبب ہے یا جس شخص کی وجہ سے کتاب لکھی گئی وہ ہے شیکسپیر تو شیکسپیر سے پہلے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بائی یہ کتاب کے لکھنے کے عمل اور یہ جو لکھنے والا ہے اس کے درمیان ایک تعلق یا رابطہ بنا رہا ہے ایک لنک پیدا کر رہا ہے اور چونکہ اس کے بعد میں آنا والا یہ جو لفظ ہے یعنی کہانی لکھنے والے کا جو یہاں نام لکھا گیا ہے شیکسپیر یا کتاب لکھنے والا جو ہے وہ دراصل چونکہ وجہ ہے اس کتاب کو لکھنے کی یعنی اس نے کتاب لکھی وہ نہ لکھتا تو کتاب نہ لکھی جاتی یا اس طرح سے کہہ لیں کہ کتاب جو ہے اس کی وجہ لکھنے کی وجہ سے وجود میں آئی تو چونکہ یہ لفظ جو ہے یہ شیکسپیر یہ ہے ایجنٹ اس کتاب کو لکھنے کا ایجنٹ تو اس سے پہلے چونکہ یا اس کے ساتھ یہ لفظ بائی ایک پریپوزشن جو ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو لہٰذا اسے یہ پریپوزشن جو ہے یہ پریپوزشن آف ایجنٹ کہلائی جاتی ہے اسی طرح سے یہ اگلی ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں the tube is filled with water یعنی tube یا نل کی جو ہے وہ پانی سے بھری ہوئی ہے یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ tube جو ہے بھری ہوئی ہے وہ ہے پانی تو پانی جو ہے وہ اصل وجہ ہے کہ جو اس tube کو یعنی کہ fill کر رہا ہے یا اس نے اس کو بھرا ہوا ہے لہٰذا water جو ہے اس کے ساتھ لفظ with کا استعمال کیا گیا تو with جو ہے وہ preposition of agent کہلائے جائے گا کیونکہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک ایسے لفظ کے ساتھ یا اس سے پہلے کہ جو کسی کام کے ہونے کی وجہ بنا جیسے کہ پانی وجہ بنا tube کے fill ہونے کی تو لفظ with جو ہے یہ ایک preposition کے طور پر اس جملے میں استعمال کیا گیا یعنی یہ ایک لنک بنا رہا ہے تعلق بنا رہا ہے tube کے fill ہونے کے عمل اور پانی کے درمیان تو نہ صرف لفظ with جو ہے وہ ایک preposition ہے بلکہ اس کا خاص نام ہے preposition of agent تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ preposition of agent کیا ہوتا ہے preposition of agent is used for a thing which is the cause of another thing یعنی preposition of agent جو ہے وہ ایک ایسی چیز کے لیے یا اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جو وجہ ہوتی ہے کسی دوسری چیز کے ہونے کی کچھ اور جملوں میں preposition of agent کا استعمال دیکھتے ہیں ان جملوں میں ہم اندازہ لگا کر بتائیں گے کہ ان میں preposition of agent کیا ہے جملہ ہے he is respected by everyone یعنی سب اس کی عزت کرتے ہیں یا سب اس کا احترام کرتے ہیں تو احترام کون کرتا ہے سب کرتے ہیں everyone جو ہے اس سے پہلے لفظ by کا استعمال کیا گیا یعنی احترام یا respect کا جو کام ہے وہ چونکہ everyone یا سب کے ذریعے ہو رہا ہے لہٰذا اس سے پہلے by کا یہ جو preposition استعمال کیا گیا ہے یہ ہے preposition of agent اسی طرح سے اگلا جملہ ہے she spoke to me with a smile یعنی اس نے مسکرا کر مجھ سے بات کی یعنی بات کرنے کے لیے مسکراہت کا استعمال کیا گیا اور اس سے پہلے یہ جو لفظ with ہے جو کہ ایک preposition ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک preposition of agent ہے اگلا جملہ he was laughed at by everyone یعنی سب اس پر ہسے تو جو ہسنے کا عمل ہے وہ everyone یا سب نے کیا اور اس سے پہلے لفظ by کا جو استعمال کیا گیا ہے یہ کیا ہوا یہ ہے preposition of agent اب اگلا جملہ I cannot write without a pen یعنی میں قلم کے بغیر نہیں لکھ سکتا یعنی لکھنے کا جو عمل ہے وہ چونکہ pen کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی pen کے agent کا موجود ہونا ضروری ہے لکھنے کے لئے اور اس سے پہلے جیسا کہ یہ ایک preposition ہے without اس کا استعمال کیا گیا ہے نہ لکھنے کے عمل اور pen کے بیچ میں ایک تعلق بنانے کے لئے لہٰذا without جو ہے یہ کیا ہے یہ ہے preposition of agent تو اس طرح سے اس پہلے جملے میں لفظ by اس سے اگلے جملے میں with اور پھر by اور پھر آخر جملے میں without یہ ہیں preposition of agent معاف کیجئے گا prepositions of agent چلیے اب preposition of agent سے متعلق ایک چھوٹی تھی activity کر لیتے ہیں خالی جگہ کو ہم نے ایک مناسب یا درست preposition of agent سے fill کرنا ہے جملہ ہے the work was completed blank him تو اب یہاں کیا لفظ آئے گا the work was completed یعنی اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے کام مکمل کیا the work was completed by him اگلا جملہ دیکھتے ہیں the room was decorated blank her یعنی اس نے کمرے کو سجایا the room was decorated by her اب کی بار بھی یہاں by کا لفظ آئے گا preposition of agent کے طور پر اگلا جملہ دیکھتے ہیں the fish was served blank rice یعنی مچھلی کو چاولوں کے ساتھ پیش کیا گیا the fish was served اب کی بار آئے گا with rice تو with ہے preposition of agent اگلا جملہ you cannot play a football blank ball یعنی آپ گیند کے بغیر football جو ہے وہ نہیں کھیل سکتے you cannot play football اب کی بار آئے گا without a ball you cannot play football without a ball تو without ہے preposition of agent اگلا جملہ ہے I prepared food blank myself یعنی میں نے خود کھانا تیار کیا I prepared food یہاں آئے گا by myself لہٰذا by with without یہ جو ہے یہ preposition of agent ہے اور یہ مرش یہاں کمل ہو گئی ہے preposition of agent کے مطالق اور بھی اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لگ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے رکھنے 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 رکھنے